المستدر الحاکم کی حدیث نہ آپ کو بیش کریں کہ اللہ کی قسم کوئی شخص پوری زندگی روزہ رکھتا رہے اور حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے دوران مکہ میں نمازیں بھی پڑھتا رہے پھر بھی ہم اہلِ بیعت کا بغز اس کے دل میں ہوا تو سیدھا دوزق میں جائے گا تو آڑے رویہ دین سارے چکے جانے نے تو آڑی ساری دعوتیں توہی چکی جانے ہیں سارے بسترے تبلیج مادے چکے جانے نے اگر بغزِ اہلِ بیعت ہوا اور بغزِ اہلِ بیعت کا مطلب یہ ہے کہ اہلِ بیعت کے دشمنوں کے لیے دل میں نرم رویہ رکھنا ہاں یہ بڑا سان ہے حسین اور جزید کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی آلِ امیہ اور علی کی محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی یہ کوئی اتنا سان کام نہیں ہے کہ دونوں چیزوں کو پہلل میں لے کے چلیں